ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور خاجہ سادہ فیق زارے خیال کر رہے ہیں یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں کال جو راجہ ریاض صاحب اور خاجہ شیراز صاحب نے گفتگو کی کیپٹل ٹاپ میں وہ پرانے پارلیمنٹریانز ہیں وہ مزاک ہیں آپ کے مزرعہ جو ایک دوسرے کے بارے میں آکے میڈیا پہ بات کرتے ہیں یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے دو لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ انڈیکیشنز بڑی کلیر ہو گئی ہیں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم نے آپ کو نہیں گرانا ہم لو کانفیڈنس نہیں لارہے ہیں آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدبات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں گے رکھیں انگیج لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کمبل کو چھوڑیں گے کمبل آپ کو نہیں چھوڑیں گے پرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جان چھوڑائیں گے اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تظلیر ہم نے وزراء اعظم کی کی ہے جو اس ملک میں فیشن ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمہ دینے والے وزارت عظمہ لے کے پھریں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کون وزیر بنے بھائی کیا ضرورت ہے وزیر بنے کی پانچ سال اپنی زندگی دعو پہ لگاؤ اپنے بچوں کا وقت برباد کرو کاروبار نہ کرو ایک طبع حال ادارے کو کھڑا کرو پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چینگم گھکاتا ہوا اور مو بھگارتا ہوا وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی تباہ کر دیا وہ وقت بھی آئے گا وہ وقت آئے گا وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہ دور نہیں ہے وقت وہ بھی قریب ہے تو جناب گزارش یہ ہے کہ آج آپ مانے نہ مانے بدقسمتی سے فال آف کشمیر ہو چکا ہے اور آپ نے کیا کیا وہ سلینہ کے بارے ایک بورڈ لگا دیا ہے جس پر کہا اس کو اتروائیں اس بورڈ کو کیوں توہین کرتے ہو یار کشمیریوں کی اتارو اس کو بھائی یہ کیوں کرتے ہیں جمعہ کو بارہ بجے دوبار کو کٹھے ہوں گے یہ بھی نہیں سوچا کہ جمعہ کو بارہ بجے کٹھے نہیں ہو سکتے یہ دو چار بار ہوگا پھر نہیں ہوگا آپ کے ایڈوائزر کون ہے کون آپ کو مشورے دیتا ہے چائنیز نے نکیل ڈال دیا انڈینز کو آپ نے کیا کیا ہے فال آف کشمیر ہو چکا ہے یہ ایک ریالٹی ہے اور تاریخ میں یہ بورڈ آپ کے دور پر رہے گا آگے بڑھئے ٹکڈی دل ٹکڈی دل آیا کچھ چلا گیا کچھ مر گیا کچھ بریدنگ یہاں پہ ہوتی رہی آپ لوگ سوئے رہے آپ لوکسٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے اربعہ روپے کی فصہ میں اجار گیا ہے اور آپ نے سارا کام اب انڈی ایم ایک سپورٹ کر دیا ہے پہلے آپ بہران کیریئٹ کرتے ہیں کیونکہ بہران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں اور ہم میں سے کون ہے جو آپ کا وکٹم نہیں ہے آپ ہمیں وکٹم بنا لیتے اس مولکہ ہی بھلا کر لیتے کچھ آپ ٹکڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکے کرونا آ گیا کرونا میں آپ نے کیا کیا آٹھ ہزار روپے ٹیسٹ کی فیس ہے جب ڈینگی نے حملہ کیا تھا اور آپ ہمیں ڈینگی کے تانے دیتے تھے میں بڑے عدد سے حرز کروں ہم نے آٹھ ہزار کا ٹیسٹ نوے روپے میں کیا تھا اور نوے روپے کروایا تھا وہ مزے کی بات تھا آج بھی نوے روپے ہیں آپ کا آٹھ ہزار کا ٹیسٹ اسی روپے کا نہیں ہو سکتا تھا مگر آپ کا دو ہزار پہ آ سکتا تھا آپ نے کوئی منجمنٹ نہیں کی لوگ ٹیسٹ کے لیے رولتے پھرتے ہیں حسبتال بھر چکے ہیں آپ نے کوئی امرجنسی میرز نہیں لیے اوبرسیز پاکستانی آپ کا ووٹ تھے زیادہ آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے لوگ شڑکوں پہ آگئے ہیں پی آئیے تگنے تگنے قرائے لے رہا تھا باقیوں کو تو چھوڑ دیں آپ نے کوئی کریش پروگرام دی منایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ کر رہی سکتے تھے آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں بڑے بڑے اندہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں لرنڈ لوگ موجود ہیں آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ آپ نے پورا زور آپ کا بیانیاں یہ ہے کہ یہ سب چھوڑ ہیں آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت میں وہ محترم ہیں جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں ریزولف کریں وہ آپ کو برا لگتا ہے آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتا نہیں رکھتا ہماری بات آپ کو آتی ہے تو آپ کی بات ہمیں آتی ہے ایک ہی برادری کے لوگ ہیں کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے آج سید خرشید شاہ مجھے آپ بتائیے ہم ادھر بیٹھتے تھے شاہ جیدر بیٹھتے تھے کیا دور تھا کیا خوبصورت طریقے سے باوقار انداز میں وہاں پوزیشن کرتے تھے اس سینئر پولیٹیشن کو جیل میں ٹھوسا ہوئے حمدہ شواز جیل میں پڑھا ہوئے خاجہ آصف صاحب نیپ کی پیشیاں بھگت رہے ہیں جب سے پارلیمنٹری لیڈر بنے ہیں ان کی پیشیوں میں تیزی آگئی ہے رانہ سناولہ خان نے ایک جیل کاٹا ہے دوسری جیل کے دہنے پہ کھڑا کیا ہے آپ کو ملتا ہے اس سارے کام سے آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے اپنے موقف بدلیں گے صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو ہم نہیں دے رہے وہ نفرت آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو ملتقل کر رہے ہیں آپ سیاسی دشمنی کو سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل دائیں پاکستان چکتا ہے گا اس کی قیمت آپ کے ساتھ بہت سارے پولٹکس بھی نہیں ہوں گے فارے ہو گئے ہوں گے ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں بہت سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے مگر پاکستان اس کو بھکتے گا ماف کر دیں پاکستان کو ماف کر رہم کریں اس ملک کے اوپر ہم انڈ پہ آ گئے ہیں اس ملک میں اس ملک میں مشرگی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا تو کرونا کے اس حملے سے ہی سبق سیکھ لیجئے یہ کرونا کی جو ایک عذاب ہم پہ آیا ہے پوری دنیا پہ اس کرونا کے اندر سے اپرچونٹی مل سکتی تھی ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہے مگر آپ کے پاس وہ کپیسٹی نہیں ہے آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پر دفتگو کر سکیں گیارہ ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے وہ گیارہ بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں کوئی ٹو تھرڈ مجورٹی ہوتی ہے تو ٹو تھرڈ مجورٹی بھی نہیں چلی ٹو تھرڈ مجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے آپ کس خلط اہمی کا شکار ہیں میں آپ سے صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ فال آف کشمیر کے بعد فال آف ایکانومی ہو چکا ہے آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے پیٹرال کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں آٹا چینی کا بہران پیدا ہو چکا ہے مجھے بتائیے آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں یہ آپ کا بجٹ آپ میں چار فگر صرف پڑھ دیتا ہوں خوراک اسے فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور اگری کلچر کے لیے آپ نے بارہ بلین رکھا دو بیس بیس میں ہم بیس اٹھارہ میں اکتی سرب اٹھارہ کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں آپ نے ہیلتھ پیٹ ٹوینٹی بلین رکھا ہے ہمارا تھرٹی ایٹ بلین تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ نے ایڈوکیشن پہ ہائر ایڈوکیشن ڈال کے نائنٹی فور بلین رکھا ہے ہم دو سال پہلے جب آخری بجٹ دیا ڈائنٹی سیون بلین پہ تھے آپ کا پی ایس ٹی پی صرف ساڑھے چھے سو بلین کا ہے ہمارا تھاؤزنڈ بلین کا پی ایس ٹی پی تھا دوہزار اٹھارہ میں آپ نے ریلوے جس کے سپورٹ کیوئی ہے آپ نے فورٹی بلین دیا ہے ہم ساڑھے ستہ سی ار بے روپے دیا ہم نے ریلوے کو یہ فگرز کی بات ہے میں تو نہیں فگرز لے کے آئے آپ کا بجٹ خسارہ سات فیصد ہے ہمارا آخری خسارہ چار اشاریہ نو فیصد تھا ہم مان جاتے ہیں کہ مسنوعی طور پہ روپے کی قیمت بڑھائی تھی ہم نے مسنوعی طور پہ کاروبار کا پیہ چلا دیا تھا ہم نے مسنوعی طور پہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی ہم نے مسنوعی طور پہ سارے کام کیوں گے موٹر ویز بھی مسنوعی بنا دیوں گی برد بن گئی تھی ائرپورٹ بھی بن گئے ایکسپریس ویز بھی آپ بھی مسنوعی طور پہ کچھ کر لیتے ہیں آپ سے تو مسنوعی طور پہ بھی کچھ نہیں ہو آپ کے دو سال میں آپ نے ہمارے پانچ سال جتنا کرز لیا ہمارا کرزہ تو لگا وہ نظر آتا جگہ جگہ پہ اس کے آثار و نشان ہیں آپ نے یہ کرزہ لے کے کہاں رکھا ہے اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیدہ کڑو حساب دےو تو کیا کریں گے تو پھر رسیدہ دکھانی پڑے گی نا پھر حساب بھی دینا پڑے گا تو یہ آپ کے حالات ہیں میں آپ سے صرف یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اور گھر آپ نے کیا دینے تھے اور پچاس لاکھ نوکنیاں کیا دینی تھی ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں لاکھوں بے روزگار ہو چکے ہیں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مربانی کریں پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے اچھا آپ اس لیے خوش ہیں میں نے ان کے ایک فیڈل میسٹر کو سنا ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے یہ غلط فیمی نکال دیں آپشن تو ہر وقت ہوتے ہیں پر اس پر ایک مشکل ہے ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں اس بار مزے کی بات یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے یہ بھی اویلیبل نہیں ہے ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اور میں آپ کو حرص کر رہا ہوں نہ چاہتے ہوئے یہ سیچویشن پاکستان میں جبہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سوفٹ ورڈز یوز کرتا ہوں آپ انڈی ایم میں کے سپورٹ کر دیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ افورٹی کے سپورٹ کر دیں کیونکہ انڈی ایم اے کے جو سربراہ ہیں میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنرل افضل بڑے مہنتی آدمی ہیں ایف ڈی بلی او کے ڈی جی تھے انہوں نے ایف ڈی بلی او کو بہت اس کے لیے کام کیا تو اگر اور ریزولف انڈی ایم اے نے کرنا ہے تو آپ نظام ہی انڈی ایم اے کے سپورٹ کر دیں کیا تو ہوا یہ آپ نے آپ ویسے بھی خود سپورٹگی کے عالم میں ہیں تو یہ آپ کی اس وقت سٹیٹ آف افیرز ہے ایک خطرہ موجود ہے اس کی طرف بھی میری بہن اشارہ کر گئی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ حالات رہے تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے اور ریلیونٹ شاید پاکستان کی ادارے بھی نہیں رہیں گے کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سیول رولرز ان سے ملک چل نہیں رہا اپوزیشن کی کارز کرتگی بھی ماشاءاللہ ہم کٹھے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں میں کوئی اپوزیشن کی بھی مدد سرائی نہیں کروں گا تو یہ جدر جا رہا ہے نا پاکستان یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ کسے دن پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچھی عبادی سے چند سو لڑکیں نکلیں گے ڈنڈے لے کے اور جو راستے میں آئے گا اس کو تحس نحس کر دیں گے اور ان کے اس موڈل کو اللہ نہ کرے فالو کریں گے اور کچھی عبادیوں کے بے روزگار لڑکے ڈنڈا بردار جن کے سائے ہوں گے ان کے نام پتا نہیں ہوں گے اور پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا کوئی ریلیونٹ نہیں رہے گا اب بھی وقت ہے تھوڑا سا وقت بچاو ہے پاکستان میں مقتدر طبقات کو اس پر سوچنا چاہیے کیسے پاکستان کو جوڑا جا سکتا ہے اگر ہم طاقت کے ارتکاز کی جنگ لڑتے رہے اگر جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں اپوزیشن گارمنٹ ایون میڈیا ہم سب یہ لڑائی لڑتے رہے کہ طاقتور کون ہوگا تو کوئی طاقتور نہیں بچے گا پھر سب کمزور ہو جائیں گے سب لوزر ہوں گے کوئی گینر نہیں ہوگا کوئی پہلے لوزر ہوگا کوئی بات میں لوزر ہوگا ہم لوزر ہوں گے میں اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں یہ کہتے ہوئے بجٹ جو آپ نے پیش کیا ہے ہمارا اسپیٹ بالکل اس لیے اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہیں آپ میں نہیں بجٹ لانے والے ہمیں معلوم ہیں کہ آپ نے فگرز کو فج کیا ہے ہمیں معلوم ہیں کہ آپ نے اس میں کوئی انقلابی اقدامات نہیں کیے کرونا کا عذاب ایک اپرچونٹی بن سکتا تھا آپ یہ کپیسٹی نہیں رکھتے مگر خدا کے لیے ایک کام اب بھی کر لیں جائیں اپنے ریڈر کو جا کے سمجھائیں یہ لڑائی جھگڑا دنگا اپوزیشن کو گسیتنا ڈریک کرنا مخالفی ان پر فپکیاں کسنا بہتان لگانا سندھ گورنمنٹ کو پینڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا اپوزیشن کو باندھنے کی کوشش کرنا مخالف جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کو مقدمات میں اُل جاؤ اس سے ملک نہیں چلتے پاکستان بہت بڑے کرائسس کا سامنا کر رہے معاشی بہران بھی ہے معاشرت کا بہران بھی ہے جمہوری بہران بھی ہے اور آئینی بہران بھی ہے انصاف کا بہران بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں ملتا وہاں انصاف کس کو ملے گا تو آپ پاکستان کو اگر آپ کا نعرہ انصاف تھا اگر آپ اس کو انصاف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنا ظرف جو ہے اس کو ذرا بڑا کیجئے اپنے مخالفین سے ابھی بھی بات کیجئے پاکستان کے نام پر کوئی کسی کو کنسیشن نہیں چاہیے آپ سے مگر پاکستان کے لوگوں کو کنسیشن چاہیے پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف چاہیے ضروری ہے لازم ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے خاجہ ساد رفیق اسارے خیال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب برکان باری باری جیل بھگت آئے ہیں بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پی آئی اے تیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے پائلٹ اور ائر ٹریفک کنٹرولر کراچی تیارہ حادثے کی ذمہ دار خرا دیا گئے ہیں پائلٹ نے دورانے پرواز کسی قسم کی تقنیقی خرابی کے نشان دے ہی نہیں کی وزیر ہوابازی کہتے ہیں کہ پائلٹ کی توجہ جہاں سنبھالنے کی بجائے کرونا وائرس پر تھی پائلٹ اور کو پائلٹ کے فوکس نہ ہونے پر سانحہ پیش آیا حادثے کی ذمہ داری کرو کیبن اور ائر ٹریفک کنٹرولر کی بھی بنتی ہے وہ نے یہ بھی کہا کہ ذمہ دار احتساب سے بچ نہیں پائیں گے بہتر سالوں میں تیاروں کے حادثات کے بارہ واقعات ہوئے ہیں غلام سرور خان نے کہا کہ ان بارہ واقعات کی بروقت تحقیقات ہوئیں نہ ہی کوئی رپورٹ سامنے آئے ذمہ داروں کا تاجین اور سزا کے بارے میں بھی کوئی جان نہیں سکا ائر بلو بوجہ ائرلائن حادثے بھی پائلٹ کی غلطی سے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے پی آئی اے کے چالیس پیصد پائلٹ کے لائسنس جالی ہیں پائلٹس کو بھرتی کرتے وقت میرٹ کو نظر انداز کیا گیا جالی لائسنس رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف بلا تفریق ایکشن ہوگا کرونا کی وجہ سے فلائٹ سسپینڈ تھی ساتھ میے تک یہ جاز رکھ رہا ساتھ میے کو اس نے پہلی فلائٹ لی اور بائیس میں کو یہ حادثے کا شکار ہوا اس کے دوران اس نے چھے بار چھے مرتبہ کامیاب پروازیں مکمل کی تھی اہم خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان سے معاون خصوصی عثمان دار کے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم کو ٹائگر فورس کے موثر استعمال کیلئے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر بریفنگ دی گئی اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹائگر فورس کے موثر استعمال پر اتمنان کا اظہار وزیراعظم نے ٹائگر فورس کے اپلیکیشن کا اجراح کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے جیو ٹائگنگ پر مشتمل موبائل اپلیکیشن ملک بھر میں لانچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم نے کہا نوجوان ملک کا احساسہ ہیں اور نوجوانوں میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ قابل ستائش ہے وزیراعظم نے پارٹی ترجمانوں کا اجراح آج طلب کر لیا ہے اندرونی لڑائیوں کے تاثر کے دفاع کی حکمت عملی تحقی جاگی پنجاب کے پیکے سے بھی ترجمان لنک کے ذریعے شرکت کریں گے اور اب کچھ بات کریں گے کرونا وارث کی کرونا کے مریضوں اور امبات میں کمی ہونے لگی ہے چوبیس کھنٹے میں مسید ساٹھ افراد جامحق ہوئے ہیں تعداد تین ہزار سات سو پچپن ہو گئی ہے ملک بھر میں ایک لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چھبیس شہری وارث سے متاثر ہیں سنگ بہاتر ہزار چھے سو چھپن پنجاب میں انہتر ہزار پانچ سو چھتیس مریض ہیں خیبر پختنخواہ میں تئیس ہزار تین سو اٹھاسی وولوچستان میں نو ہزار چھے سو چونتیس کیسز ہیں پاکستان میں کرونا کے مریضوں اور امبات میں کمی ہونے لگی ہے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چھبیس تک پہنچ گئے ہیں جبکہ ایک دن میں ساٹھ افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں جس کے بعد امبات کی تعداد تین ہزار سات سو پچپن ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار آٹھ سو بانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسلام آبات میں کرونا روکنے کے لیے جتن جاری ہیں مزید پانچ علاقوں کو آج سیل کیا جائے گا شہرین کو خوراک اور دیگر ضروری انتظام کے لیے چوبیس جون کی شام سات بجے تک کا وقت دے دیا گیا ہے سیکٹرز جی سکس ون جی سکس ٹو جی سیون ٹو اور جی ٹین فور آج سیل کر دیا جائیں گے ان علاقوں میں گزشتہ چند روز کے دوران درچنوں کیسز ریپورٹ ہوئے گوری ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں بھی کرونا وارس کے ہارٹ سپورٹ کے نشان دہی ہوئی ہے اسلام آبات کے سیکٹر آئی ایٹ آئی ٹین اور جی نائن کے علاوہ کراچی کمپنی مرکز کو بھی سیل کیا جا چکا ہے لاہور کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں رات بارہ بجے سے مزید علاقے بند کر دیے جائیں گے دی ایچ اے گل برگ گلشن راوی گارڈن ٹاؤن مکمل بند کیا جائے گا فیصل ٹاؤن مارڈل ٹاؤن اور اولڈ سٹی کو بھی بند کر دیا جائے گا متعلقہ علاقے آج رات سے تیس جون تک مکمل طور پر بند رہیں گے متعلقہ علاقوں کے تمام بازار مارکٹس کو بھی بند رکھا جائے گا گروسری سٹورز دودھ اور دہی کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے دہور میں کرونا کے کل سات سو اٹس مریض داخل ہیں یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پنجاب میں تیس سے پینتیس پیسد بیٹس دستیاب ہیں دہور اور آولپنڈی میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا مریضوں کی ریکاوری بیس ہزار کے قریب ہو گئی ہے جن علاقوں میں کرونا کیسز بڑھے وہ مکمل سیل کر رہے ہیں لاہور میں آئی سی او کی تعداد ایک سو ستاسی سے دو سو پانچ کر دی ہے پبلک سیکٹر میں دو سو پچاس ہائی ڈیپنڈنس یونٹس قائم کر دی گئے ہیں پبلک سیکٹر میں ساٹھ وینٹیلیٹرز موجود ہیں انہوں نے کہا کہ راولپنڈی انسٹیٹوٹ آف یورالوجی میں آکسیجن برس دو سو ساٹھ کر دی گئے ہیں متعدد مریض سے احتیاب ہو کر اسپتال سے گھروں کو جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں کرونا کیسز بڑھے وہ مکمل سیل کر رہے ہیں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا فضل پچیہو کا کہنا ہے کہ ٹیسٹنگ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے حکومت کرونا ٹیسٹ مفت میں کر رہی ہے وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا فضل پچیہو نے کہا ہے کہ نجی اسپتال کرونا ٹیسٹنگ پیس آٹھ ہزار روپے تک لے رہے ہیں جبکہ سندھ حکومت یہ ٹیسٹ مفت کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ خدشہ ہے کہ اکتوبر تک کرونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے حضرہ پچیہو نے بتایا کہ سندھ حکومت علاج مالجے کے لیے صحت کی شعبی کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے اور جناب پنجاب حکومت نے کرونا سے جامحہ کفرات کی تدفین کے ایس او پیس میں نرمی کر دی ہے مزیراعہ پنجاب عثمان بزار کے زیر صدار تنصداد کرونا کابینا کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تدفین کے ایس او پیس پر نظر سانی کی منظوری دے دی گئی ہے ایس او پیس میں نرمی کے تحت ورسہ وسل جناسے اور تدفین میں شامل ہو سکیں گے جبکہ ورسہ میت کا مو بھی دیکھ سکیں گے البتہ میت کو چھونے یا چومنے کی اجازت نہیں ہوگی عثمان بزار کا کہنا تھا کہ اید الازہ پر شہری حدود میں بکرہ منٹیان نہیں لگیں گی وزیراعلا محمود خان سے وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹرس سانیہ نشتر کے مراقات احساس کیش پرگرام پر کیپی کے حکومت کا تعاون نسالی رہا سانیہ نشتر نے کہا کہ صبح حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا انقریب احساس نشنمہ پروگرام کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے پشماری و جروبی وزرستان میں احساس پروگرام کیلئے نیا سروے کرنے پر اتفاق ہوا ہے صوبے میں اس وقت گیارہ لنگر خانے قائم ہیں اور محمود خان نے کہا کہ مسید لنگر خانے بھی قائم کی جائیں گے لنگر خانوں میں مستحق لوگوں کو مفت خوراک فراہم کیا جاتا ہے مسلم ریگون کے رہنما خاجہ آصف کی 26 جون کو نیب تربیز رائے کے مطابق خاجہ آصف کو ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں طلب کیا گیا ہے خاجہ آصف پر زائد زمین فروخت کرنے کا الزام ہے خاجہ آصف پر اختیارات سے تجاوز کا بھی الزام ہے کیس میں خاجہ آصف کے اہلی خانہ بھی نامزد ہیں مسلم ریگون کے رہنما خاجہ آصف کی 26 جون کو نیب تربیز رائے کے مطابق خاجہ آصف کو ہاؤزنگ سوسائیٹی کیس میں طلب کیا گیا ہے اور خاجہ آصف پر زائد زمین فروخت کرنے کا الزام ہے ربیز آپ کو بتائیں کہ سن کا دوسرا بڑا شہر حیدر آباد جس کی سرکیں اب مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ چکی ہیں اور شہر خندرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے جس کے باعث شہریوں کو کافی عد تک مشکلات کا سامنا ہے جبکہ منتخب نمائندوں کو بھی عوامی مسائل سے کوئی دلجسپی نہیں ہے آشک حسین کی رپورٹ سن کا دوسرا بڑا شہر حیدر آباد جس کی سرکیں مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ چکی ہیں اور شہر خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے جس کے باعث شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے بلکل بھی سارے روڈ جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے روڈوں پہ پانی بھرا رہتا ہے یہاں ایم پی اے بھی نہ ایم اے نے یہاں کوئی بھی وزٹ نہیں کرتا ہے جو ہے وہ سب اپنے پیسوں کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں تقریبا آج سے دس تقریبا دس سے پندہ سال ہو گئے اس روڈ کو اور ہم نے بچپن سے ابھی تک جو ہے اس روڈ کو ایسے ہی دیکھا ہے ایم پی اے میں نے یہاں ووٹ لینے آتے ہیں ہم سے مگر جو ہے اس روڈ پہ ابھی تک انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہے تا آئے دن ادھر ایکسرنٹ ہوتے ہیں اور ادھر مہین ہونے ہی تقریبا سال ہو چکا ہے کہ ادھر کا روڈ نہیں بن رہا ہے گاڑی کا بھی نسخان ہوتا ہے انسان کا بھی نسخان ہوتا ہے کتنا فرورک بڑھی ہے دوسری جاری پی ایس پی کے صوبائی رہنما شبیر قائم خانی کا کہنا ہے کہ ہیدر آباد شہر کی تباہی کے ذمہ دار ایم کیم پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں کیونکہ تیس سال سے ہیدر آباد کی عوام ایم کیم کو ووٹ دیتی آئی ہے نائنٹین ایٹی سیون کے پہلا جو الیکشن ہوتا ہے بلدیات کا الیکشن اس بلدیات کا الیکشن سے لے کے جو آخری جو الیکشن ہوا ہے دوزار اٹھارہ کا تو تقریبا یہ دس گیارہ الیکشن بنتے ہیں اور اس کا کشمیر کانسل ایو کے زیرے اتمام کشمیر میں بھارتی ظلم کے خلاف اور کشمیروں سے ازار ایک چہتی کے لیے برسلس میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی مساہرہ کیا گیا اختر سیالوی کی ریپورٹ کشمیر کانسل ایو یورپ کے زیرے اتمام آج یورپی پارلیمنٹ کے سامنے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حمایت میں اتجاج کیا جارہا ہے جو کہ تقیبا تین ماہ لاکھ ڈون کے بعد آج تین دفعہ یہ اتجاج کیا جارہا ہے اس موقع پر مقردین نے انڈین حکومت کے خلاف اور فوجی قبضے خلاف نعرے لگائے روزیو سے بات کرتے ہوئے شرکاں نے اپنے اطافات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اس یورپین برادری کو اور عالمی برادری کو یاد دلانا ہے کہ مقمودی سرکار جو ہے وہ پچھلے تین سو اکیس دن سے مقمودہ کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کو روکا جائے اور خاص کر جو اقلیتوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو بھارت اپنے امسایہ ممالک چائنا نیپال پاکستان بنگلہ دیش ان کے ساتھ جس قسم کے حالات پیدا کر رہا ہے اس کو روکیں یہ کرونا کیا چیز ہے یہ گرمی کیا چیز ہے ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کا بدہ لے کریں گے ہم کشمیر کو لے کریں گے عالمی داروں کا ضمیر جو ہم جھوڑنے آئے ہیں ان مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازار یکجیتی کر رہے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے کہ جو گیارہ ماتے کشمیر میں ظلم و ستم جاری ہے اس کو فل فور بند کیا جائے ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایکشن لے انشاءاللہ ہم کشمیر آزاد کرا کے رہیں گے کشمیر کے ازادی کے لیے تمام طرح مشکلات اور لاکڈون کے باوجود کشمیری عوام اپنے مقبولہ کشمیر کے مضلونوں سے یک جتی کے لیے میدان میں ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ اتن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور یونیٹی نیشنی کی تمام کراعادات پر عمل کیا جائے گا افتر سیالوی روز ڈیوز بیلجیر ایک پیو کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا